خدا ان کے پاک الام میں سے مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اس کا پانچویں باب اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کر تئیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے پاک الام میں سے پڑھیں گے گلتیوں کی کلیسیہ کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا پانچویں باب اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کر تئیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے پاک الام میں سے پڑھیں گے مقدس پاک الام میں یوں مرکوم ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں پاک الام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو جب ہم آج کے اس دور میں زندہ ہیں اور ہم ہر طرف روح کی محمدوں کے بارے میں سنتے ہیں اور روح کے بارے میں باتچیت کو سنتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں پریشان کرتی ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا روح ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے اور آج ہم اس بات پر روح کریں گے کہ خدامن آج ہم سے کیا چاہتا ہے وہ نعمتیں جو روح کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں مجھ سے پہلے خدامن کے خادم سکھا رہے تھے وہ کیا ہیں اور کیا ایک ایماندار کے لیے بلخصوص ایک عام ایماندار کے لیے وہ نعمتیں کیا اثر رکھتی ہیں اور اس ایماندار کے لیے جب وہ نعمتیں اس کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے کیا فائدہ کا باعث بنتی ہیں آج تھوڑی دیر کے لیے ہم نعمتوں پر اور پھل پر غور کریں گے خدامن کے پاکلام میں جب ہم یونہ کی انجیل اور اس کا پندرمہ باپ پڑھتے ہیں خدامن کی پاکلام میں سے میرے ساتھ اس حوالہ کو ضرور دیکھئے گا تو ہمیں مسیح یسو کے الفاظ ملتے ہیں جو مسیح یسو نے کہے پندرمہ باپ کو ہم پڑھیں گے اس کی پہلی آیت سے مسیح یسو نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم نے جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیا ہوں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے مسیح یسو جب اس زمین پر موجود تھے تو مسیح یسو نے اس بات پر زور دیا کہ ایک ایماندار جو خدا میں قائم ہے اس کی زندگی میں پھل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو پھل لاتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اسی کو کٹا جاتا اور اسی کی چھانٹ اور کٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لے کر آئے لیکن آج کے اس دور میں ہمیں روح کی جو نعمتیں ہیں اس پر بہت زیادہ فوکس اور اس پر بہت زیادہ دباؤ نظر آتا ہے لوگ جب کسی ایماندار کو پرکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس میں غیر زبان بولے کی نعمت پائی جاتی ہے کیا یہ رویہ دیکھتا ہے کیا اس میں روحوں کا امتیاد موجود ہے کیا یہ روح کی جو باتیں ہیں جو تیہ کی باتیں ہیں جو نعمت ہے بہت بڑی کیا یہ ان باتوں کو دریافت کر لیتا ہے یا نہیں لیکن اگر پھل کی بات کی جائے تو ان امانداروں کی زندگی میں روح کا پھل نظر نہیں آتا جس چیز سے ایک اماندار کو تشبیح دی گئی ہے وہ ایک ڈالی ہے اماندار درخت نہیں بلکہ وہ ایک ڈالی ہے اور جو پھل ہے وہ ڈالی کی اوپر لگتا ہے جو پودہ ہے اس کی اندر ڈالیاں ہیں اس کی شاخیں موجود ہیں اور جو پھل لگتا ہے وہ ڈالی کی اوپر لگتا ہے اگر کوئی درخت بہت بڑا ہے ابھی قرآن کے خادم مجھ سے پہلے قرآن کے خادم پادی ابراہم ڈینیل صاحب بتا رہے تھے کہ جو درخت ہے اس کے پھل کو سب لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو اس کی جڑ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا جڑ ایک اماندار کی زندگی میں نعمت کا کام کرتی ہے وہ اس کے امان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی گواہی کو دوسروں تک پنچانے کا کام کرتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز ایک اماندار کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے اور جو چیز خداوند چاہتا ہے وہ پھل ہے اس جگہ پر مقدس پالوس رسولی سے پہلے کہ وہ روح کے پھل کے بارے میں بات کریں خداوند کے پاکلام میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے کاموں کی بات کرتا ہے جسم کے کام لکھا ہے کہ حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری عداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغز نشہ بازی اور اہم بات ناچ رنگ اور ان کی ماند کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں جو جسم کے کام ہیں اب ایک اماندار کو اگر ہم نے پرکنا ہے تو ہم نے اس کو اس کے جسم کے کاموں سے نہیں پرکنا بلکہ ہم نے اس کے اندر جو روح کا پھل موجود ہے اس سے پرکنا ہے اکثر میرے عزیزوں جب اس آیت کو بھیان کیا جاتا لکھا جاتا پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ روح کے پھل روح کے پھل نہیں بلکہ روح کا پھل ہے جو سیگہ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ وحد کا سیگہ ہے اور جب ہم اگریزی زبان میں اور یونانی زبان میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ وحد کا سیگہ ہے لیکن اجتماعی صورت میں استعمال ہوا ہے اور جب ہم اس سے پہلے پانچوں میں باپ اور اس کی تئیسویں آیت کلام کی پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایسے کاموں کی جو کام روح کا پھل جس کے اندر موجود ہے کلام میں لکھا ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے اور جب ہم اس سے پہلے خداوں کی پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جسم کے کام جو ہیں کلام میں لکھا ہے یا اکیس منائی تو اس کے دوسرے حصہ میں کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں جسم کے کام کرنے والے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے جسم کے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے اب جو روح کا پھل ہے اس کے اندر اس کے خوبصورت زائقہ ہمیں ملتا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات روح کے پھل میں محبت موجود ہے جب مقدس پالوس رسول ان کاموں کو گلتیا کی کلیسیا کو بتاتے ہیں تو یہ امکان غالب ہے کہ ان زندگیوں کے اندر یہ باتیں موجود نہیں تھی وہ جسم کے کاموں پر زیادہ زور دیتے تھے اب روح کا پھل اور جسم کے کام جو ہیں جب ہم انہیں دیکھیں تو دنیا اصل میں ہمارے کاموں کو دیکھتی ہے خدا ہمارے اندرون کو جانتا ہے لیکن دنیا ہمارے کاموں کو دیکھتی ہے اب اگر کوئی اماندار جسم کے کاموں کو کر رہا ہے یعنی حرامکاری نپاکی شہوت پرسی یا بد پرسی خدا کا بندہ ہوتے ہوئے ایک اماندار ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں پائے جاتی ہے تو لوگ اس کے کاموں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے اب جو جسم کے کام ہیں گلتیوں کا خیط اس کا پانچوں عباب اور اس کی پندر بھی آیت میں لکھا ہے قرآن کی کلامی لیکن اگر تمہیں ایک دوسرے کو کارتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردہ رہنا تاکہ ایک دوسرے کا ستیہ ناس نہ کر دو یہ جسم کے کام ہیں جب کوئی اماندار جسم کے مطابق اور جسم کے کاموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ستیہ ناس کرتا ہے اس جنگوں کے خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیسویں اور بتیسویں آیت قرآن کی پاک کلامی سے پڑھیں گے قرآن کی کلام میں لکھا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو خدا کا پاک روح کب رنجیدہ ہوتا ہے جب ہم جسم کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جو اس سے پہلے کی آیات میں لکھے ہیں قرآن میں لکھا ہے اور اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلسی کے دن کے لئے مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مزاجی اور کہر اور گصہ اور شور و گل اور بد گوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیہ تم سے دور کی جائیں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو یہ جسم کے کام جو ہیں ہمیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے روح کا پھل جو ہے وہ اماندار کی زندگی میں نظر آنا چاہیے کیونکہ مسیح اسو نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ بہت سا کیا لاتی ہے پھل لاتی ہے اور جو پھل نہیں لاتی قرآن میں لکھا ہے کہ اس کی کارٹ چھانٹ بھی ہوتی ہے اب جب ہم خدا مند میں ہیں تو روح کا پھل جو ہے اور محبت جب ہم خدا ان کے پاکلام میں دیکھتے ہیں تو چار طرح کی محبت ہے سب سے پہلی بات ایروس وہ محبت جو شہر اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ خدا کے ساتھ محبت ہے تو شہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہ رکھے وہ اپنے گھر کے کاموں کو سر انجام نہ دے پہلی محبت محبت کا جب ہم محبت کو دیکھتے ہیں تو ایروس محبت میں جو پہلی بات ہے وہ شہر اور بیوی کی محبت ہے اور جب ہم دوسری بات محبت میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے فلا کہا جاتا ہے یونانی زبان کا لفظ ہے وہ محبت جو ہم اپنے خاندان کے ساتھ رکھتے ہیں شہر اور بیوی کی محبت جا ہے اس میں جسمانی رغبتیں بھی موجود ہیں جو شہر یہ دوستوں اور خاندان کے ساتھ محبت ہے اور تیسری بات سٹوریج یہ قدرتی طور پر جو ہمیں کسی غریب کو کسی نادار شخص کو دے کر ہمیں محبت اس پر آتی ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں یہ بھی محبت ہے اور چوتھی اور آخری اگاپے جس کو خدا کے ساتھ محبت کہا جاتا ہے اور یہ محبت ایسی محبت ہے جو قربانی کو مانگتی ہے خدا کے ساتھ اور جب خدا نے اگاپے محبت یعنی ایسی محبت ہم سے کی تو یحنہ کی انجیل اس کے تیسرے باپ کے سولویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ اگاپے محبت قربانی کو مانگتی ہے جب ہم کہتے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں ہماری خدا کے ساتھ محبت ہے تو یہ محبت بھی قربانی کو مانتی ہے ایسی محبت یہ چاہتی ہے کہ وہ رات کو جاگے وہ ان پہروں میں اپنے خدا کے ساتھ بات کرے اگر آپ میں خدا کا روح موجود ہے آپ اپنے خاندان سے تو محبت رکھ رہے ہیں آپ غریبوں کی تو مدد کر رہے ہیں آپ اپنی بیوی یا اپنے شہر سے تو محبت رکھ رہے ہیں لیکن خدا کے لئے آپ کے پاس وقت نہیں خدا کے لئے آپ خدا سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح جو محبت کی روح ہے وہ آپ کے اندر بہترین طور پر کام نہیں کر رہی اور روح کا پھل جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں خوشی شامل ہوتی ہے مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خوش رہو اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو یہ ہر وقت خوش رہنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے لیکن وہ زندگی جو خدا مند میں ہیں اور وہ زندگیاں جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے خدا مند کے ہاتھ میں دیا ہے ان کی زندگی میں ہر وقت خوشی ہوتی ہے اور جب ہم خدا مند کے مندہ ایوب کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کی اولاد مر گئی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اس کی بیوی بھی کہتی ہے اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا خدا پر لانت کر اس کی تکفیر کر اور مر جا تو وہ پھر بھی خوش ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے جس زندگی کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشی موجود ہوتی ہے اور جب ہم خدا ان کے پاک کلام میں افسیوں کا خات اس کا پانچوں باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے خوشی کیسے ایک اماندار خوشی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ اس میں خدا کا روح موجود ہے پانچوں باب افسیوں کا خات اس کی انیسویں اور بیسویں آیت میں لکھا ہے اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی رزنیں گایا کرو اور دل سے خدا ان کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو تو آج یہ تصور کلیسیا میں سے ختم ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کلام سننا ہے تو ساڑھے دس گیارہ بجے جائیں گے اس وقت تغام شروع ہو جائے گا تو جا کر کلام سنیں گے حدیعہ ڈالیں گے پادی صاحب کی تعریف کریں گے اور گھر پر آ جائیں گے اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں خدا کے روح میں رہتے ہوئے خوش ہوں تو کلام ملکہ ہے کہ خدا کے لئے روحانی گیت اور غزنیں گایا کرو جب ہم اس طرح خدا کے گھر میں آتے ہیں تو یہ ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور اگر خدا کا روح ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہمارے اندر خوشی بھی ہوگی تیسری بات خدا ان کے کلام میں جو لکھی ہے کہ جس کے اندر خدا کا روح موجود ہے روح کا پھل اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اتمنان میں ہوتا ہے بڑا اچھا زبور ہم گاتے ہیں کہ پامے جے کر ہڑوی آوے پامے پانی کرن شور خوف نہ کھانے وچ اجاڑا اور جب ہم خدا ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو میرے عزیزو جیسے زبون بھی اس بیان کرتا ہے کہ چاہے میرا گزر موت کی وادی میں سے بھی ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ اس کی زندگی میں اتمنان موجود ہے اور میرے عزیزو جب ہم یہودی طرز زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سلام یا ہم good morning یا good evening کہتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے وہ کہتے ہیں شالون آپ پر سلامتی ہو وہ اپنی طرف سے اپنی سلامتی کو ان پر بھیج دیں اور کہتے ہیں کہ خدا ان کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور جب ہم یہنہ کی انجیل اور اس کا چودہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا ان کی پاکلام میں یہ ذکر ملتا ہے مسیح اسو نے اپنے شگدوں سے کہا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گبرائے اور نہ ڈرے آج ایماندار پریشانی کا شکار ہے مختلف طرح کی تعلیمات کو سنتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت ساری تعلیمات کو سنتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں میرے عزیزو یہ پریشانی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے خدا کے روح کو اپنے اندر کام کرنے کا موقع نہیں دیا ہم پریشان ہوتے ہیں اکثر لوگوں سے کلیسیا یا جماعت سے کہا جائے کہ ایسے استادوں سے خبردار رہا کریں جو چپکے سے آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے اگر ان کو روک دیا ہمیں پتا ہے وہ غلط علیم دیتے ہیں ہمیں پتا ہے انہوں نے خدا کے کلام کو نہیں سیکھا پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے اگر ہم نے انہیں روک دیا تو خدا ہم سے نراز نہ ہو جائے مسیحیس نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں ویسا اتمنان نہیں جو دنیا دیتی ہے بلکہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں یہ اتمنان اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ اس وجہ سے آتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرتے ہیں اور آگے چوتھی بات تحمل یہ روح کا پھل ایک ایسا پھل ہے کہ جب ہم خدا ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس وقت تحمل ہماری زندگی میں آتا ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ پترس بڑا مسیح یسو سے پیار کرنے والا تھا اور جب مسیح یسو نے بات کی کہ میں مرنے والا ہوں گہر قوموں کے حوالہ کیا جاؤں گا تو پترس نے کہا خدا نہ کرے ایسا ہو تو مسیح یسو نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو یہ شیطان بات کر رہا تھا اس کے اندر تحمل نہیں اور اس کی تحمل مزاجی باغے گز سمنی میں ہم پرک سکتے ہیں کہ جب مسیح یسو کو پکڑنے کیلئے آئے تو کلام لکھا ہے کہ اس نے تلوار نکالی اور جو وہاں پر نوکر موجود تھا جو ان کے ساتھ آیا تھا مسیح یسو کو پکڑنے کیلئے اس نے اس کا کان اڑا دیا لیکن جب قوت کا لباس اور رول قرص پترس کو مل گیا تو کلام مقدس ملکہ ہے کہ وہ اسے پکڑ کر قید خانہ میں ڈال رہے ہیں اور وہ خدا ان کی تمجید کرتا ہے لوگ اسے پریشان کرتے ہیں لیکن وہ خدا کے کام سے نہیں ہٹ رہا یہ تحمل خدا کے ساتھ رہنے میں اور خدا کے ساتھ وقت بزارنے میں ہمیں آسل ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو یہ کہے کہ آج میں نے یسو مسیح کو قبول کیا اور ہم اس سے توقع کرنا شروع کریں کہ یہ پہلے تحمل نہیں کرتا تھا اب کال سے اس نے یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے اب یہ کال سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا خدا کا روح جیسے بھی خدا ان کے خادم خدا ان کے کلام میں سے بتا رہے تھے کہ خدا کا روح کوئی طاقت نہیں کوئی بجلی کا سوچ نہیں کہ اس کو آن کر دیا جائے گا اور ساری کوئی جو ہے وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی خدا رول قدس خود خدا ہے اس کو کام کرنے کا جب ہم اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں تب وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہم وقت کے ساتھ چلتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھتے جائیں گے اور آگے لکھا ہے مہربانی آج میرے عزیزو جب ایمانداروں کی زندگی میں دیکھا جائے تو مہربانی کی بہت کمی نظر آتی ہے دوسروں پر مہربانی کرنا خاندان پر اپنے جو ہم منصب لوگ ہیں ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا یہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور آج سے پہلے جب ہم مسیحوں کی بات کریں تو بہت سارے جو غیر مذہب کے لوگ تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ مسیحی جو ہیں وہ بڑے مہربان لوگ ہوتے ہیں مسیحی جو ہوتے ہیں وہ بڑے مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن اب یہ تحمل اور مہربانی زندگی میں سے ختم ہو گئی ہے اور میرے جیزے جب ہم مقدس پالوس رسول کا کرنٹس کی قلیسہ کے نام کا پہلا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ ضرور اس حوالہ کو دیکھے گا پہلا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب چوتھی اور پانچویں آیت سوری دوسرا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت قرآن کے باقرامے سے دیکھیں گے دوسرا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت قرآن کی قرآن میں لکھا ہے یہ نہیں کہ ہم بذات خود اس لائک ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے میرے عزیزوں جب ہم خداون کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ لیاقت اور یہ مہربانی خداون کی طرف سے ہم پر ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کو ہم بہت نیچ سمجھتے ہیں بعد میں جب خدا کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے تو یہ لیاقت اور یہ قوت ہمیں خداون کی طرف سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم اس پر مہربانی کریں آج نعمتوں پر بہت زیادہ زور ہے غیر زبان بولنا رویا کرنا نبوت کرنا لوگوں کو ان کی روحوں کو پہچانا لیکن جو روح کا پھل ہے جو خداون چاہتا ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی کیوں کیونکہ ہم نے خدا کے روح کو اپنے اندر کام کرنے کا موقع نہیں دیا اور کلامی جیسے مقدس پالوس بیان کرتے ہیں کہ یہ لیاقت یہ مہربانی کرنا یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ یہ قدام کی طرف سے ہم پر ہوتا ہے اور میرے عزیزو آگے جب ہم قدام کے کلام میں بڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ایمانداری یہ روح کا پھل ہے قدام میں رہتے ہوئے اور ایماندار زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں ایمانداری کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا بہت ساری چیزیں ہمیں زندگی میں حاصل ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں صرف ہماری ایمانداری کے باعث ہم سے دور رہ جاتی ہیں کیوں کیونکہ ہم بہت زیادہ ایماندار ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کے اندر روح کا پھل موجود ہے تو اس میں ایمانداری بھی موجود ہونی چاہیے اور آگے جب ہم قدام کے کلام میں بڑھتے ہیں تو حلم اور پرہیزگاری یہ دو چیزیں اور علیدہ چیزیں ہیں حلم جب ہم اس کے لئے لفظ دیکھتے ہیں تو یہ حلیم سے نکلا ہے کہ جس کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے اور مسیح یسو کی بارے میں لکھا ہے مسیح یسو نے کہا کہ مجھ سے سیکھو میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں اگر ہم مسیح یسو جیسے بننا چاہتے ہیں تو ہم نے مسیح یسو سے سیکھنا ہے ہمارا رول مارڈل مسیح یسو ہونا چاہیے پھر ہم جان سکیں گے کہ ہمیں ہماری زندگی میں حلم کیسے آ سکتا یا ہم حلیم کیسے ہو سکتے ہیں آخری بات اور نومی جو بات ہے وہ ہے پرہیزگاری جس کو ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں یہ پرہیزگاری دو طرح کی ہے ایک دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہشات سے پرہیزگاری اور دوسری پرہیزگاری مذہب میں رہتے ہوئے یا روحانیت میں رہتے ہوئے غلط تعلیم سے بچنا اور برے استادوں سے اور ان کی تعلیم سے پرہیز کرنا اور جس کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے میرے عزیزو یہ سب چیزیں ہم نے ان کو دیکھا کلام المقدس میں سے اب آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا ان لوگوں کی گواہیاں جو روح کے پھلوں نہیں بلکہ ان کی نہمتوں پر زور دیتے ہیں میں ایک شخص کو جانتا ہوں آج صدقی بن پانچ سال پہلے وہ بڑے خدا ان کے اچھے خادم ہیں اور رویا اور نبوت بھی کرتے ہیں اور پانچ سال پہلے ان کو خداون نے یہ بتایا بقول ان کے کہ ان کی بیوی جو حاملہ ہے اس کے ہاں ایک بیٹے کی بدائش ہوگی تو انہوں نے اپنی خلیسیہ میں کھڑے ہو کر بتایا کہ خدا نے میری بیوی پر رحم کی اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی تو کیا ہوا کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوا کہ ان صاحب نے اپنی بیوی کو مار کر گھر سے بھائی نکال دیا کہ ایسا کیوں ہوا خدا نے تو مجھے ایسے بتایا تھا اس کی وجہ کیا ہوئی کیونکہ محبت ان کی زندگی میں موجود نہیں تھی ان کی زندگی میں خوشی موجود نہیں تھی ان کی زندگی میں اتمنان موجود نہیں تھا ان کی زندگی میں تحمل اور مہربانی موجود نہیں تھی اور سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ان کی زندگی میں خدا رون قدس موجود نہیں تھا اگر واقعی خدا رون قدس ان سے بات کی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کام کو سر انجام نہ دیتے اور جب میرے عزیزو آج کے دور میں ابھی پرسوں کل جب اتوار کا دن ہوگا تو پوری آپ دیکھیں گے ٹیلی ویجن پر بھی ایدے پیمتی کو اس کا دن منایا جاتا ہے اور آج بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا گیا ہے فیس بک پر کہ ہم رون قدس کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں رون قدس کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں رون قدس ہماری زندگیوں میں رہتا ہے اگر ایک ایماندار آج وہ خدا ہم کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں رون قدس کی معمولی کے لیے دعا کرنی چاہیے ایک سروقات یہ دعا کی جاتی ہے کہ آئے رون قدس تو ہمارے درمیان میں آجا آئے رون قدس تو ہمارے بیچ میں آجا رون قدس ہماری زندگیوں سے جدا نہیں ہوتا کیوں جدا نہیں ہوتا کیونکہ اب ہم پر خدا کا فضل ہو گیا ہے پہلے دور میں جب ہم خدا ہم کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں ہم سول کے بارے میں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خدا کی روح سے جدا ہو جاتی تھی کیوں جدا ہو جاتی تھی کیونکہ اس وقت درمیان میں یسمسی موجود نہیں تھا آج یسمسی کے وسیلہ سے ہم پر یہ فضل ہوا ہے یہ وعدہ یسمسی نے کیا تھا کہ میں ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا جو کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوگا وہ تمہارے ساتھ رہے گا وہ آئندہ باتوں کی خبریں تمہیں دے گا اور پالوس رسول یہ بیان کرتی ہے نمی کے خط میں کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں الفاظ بخشتا ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے آج نعمتوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ نعمت موجود نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خدا کا روح موجود نہیں اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص خوشی میں ہے وہ اعتمینات میں ہے وہ تحمل کرتا ہے وہ مہربانی کرتا ہے وہ ایماندار ہے وہ پرہیزگار ہے وہ حلم رکھتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کا روح موجود ہے اگر وہ غیر زمان نہیں بھی بول رہا تو یہ سب باتیں جو روح کا پھل ہیں وہ اسی بات کا اظہار ہیں کہ اس کے اندر خدا کا روح موجود ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں تو غیر قوموں میں بھی موجود ہیں میرے جیز ان کے پاس کوئی اعتمینات نہیں وہ ایماندار نہیں ہوتے ان کی زندگی میں خوشی نہیں وہ خدا کے ساتھ اگر اپنی دعاؤں اور نمازوں میں وقت کو بسر کر رہے ہیں تو ان کی زندگی میں اعتمینات نہیں وہ نہیں جانتے کہ ہم کہاں پر جائیں گے لیکن مسیح یسو نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے میں اپنا اعتمینات تمہیں دیے جاتا ہوں میرے جیزو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم رون قدس کو ایک طاقت سمجھ رہے ہیں جس کو کبھی بھی بند کیا جاتا کبھی بھی روکا جا سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی بات بھی رون قدس کے خلاف کی جائے گی وہ معاف نہیں ہوگی آج جو بھی لوگ رون قدس کو غلط اور پر پریچ کر رہے غلط اور پر سکھا رہے ہیں وہ اس کے خلاف گناہ کر رہے اور کفر بک رہے ہیں مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نا سمجھی میں رون قدس کے خلاف گناہ نہ کر جائیں جب رون قدس امانداروں کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہاں وہ خاموش ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری ہمارے کاموں کے باعث لیکن جب ہم مسیح اسو کو قبول کرتے ہیں تو میری عزیزو رون قدس ہماری زندگی میں ایکٹیو ہوتا اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے یہ سب باتیں جو لکھی ہیں ایسے کاموں کی کوئی بھی شریعت مخالف نہیں نہ کوئی موسوی شریعت مخالف ہے نہ کوئی اور شریعت جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے کلام میں لکھا ہے ایسے کاموں کی کوئی بھی شریعت مخالف نہیں اور مسیح اسو نے جسم کو اور اس کی غربتوں کو اور خواہشوں سمیت سلی پر کھینچ دیا ہے یہ سب خواہشیں جو آج جسموں میں پائی جاتی ہیں مسیح اسو نے ان کو ختم کیا ہے تاکہ ایک اماندار کی زندگی میں روح کا پھل پایا جائے آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کیا ہم محبت رکھتے ہیں کیا ہم پرہیزگار ہیں کیا ہم تحمل کرتے ہیں کیا ہم اماندار ہیں اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں کم ہیں تو روح قدس جو ہماری زندگی میں ہے اسے اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع بخشیں تاکہ یہ باتیں ہماری زندگی میں بھڑیں خدا ہم آج اس کلام کی وسیرہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشیں آمین آئیں اپنے سر اپنے خدا ہم کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں اور میں اعتماد کروں گا خدا ہم کے قادم پاسٹر ابراہم عظیم رینیل صاحب سے کہ وہ تمام جماعت کے لیے حاضر تمام زندگیوں کے لیے برکت کی دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں